ہلو اسلام علیکم محسنم میرا نام رمضان ممتاز ہے اور میں نیو یاک سے بات کر رہا محسنم صاحب آپ جس انداز میں اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں وہ انتہائی قابل استائش ہے اللہ تعالیٰ کے اسماعی حسنہ میں سے ایک کا انتخاب کر کے آپ جس طرح اس نام کے فوشیدہ معانی اور محفاہی کو کھولتے جاتے ہیں اور اس کی برکتوں کو گنواتے جاتے ہیں اس سے نہ صرف ہمیں قلبی سکون ملتا ہے بلکہ اس نام کا ورد کرنے کی صورت میں ہماری مشکلات کی آسانی کے راستے ہموار ہوتے جاتے ہیں ہموار ہوتے ہیں جس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اب آتے ہیں سوال کی طرف میرے خیال میں یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماعی حسنہ کی تعداد 99 ہے اور یہ بھی مشہور اور معروف ہے کہ اسماعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد بھی نمو بیش 99 ہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس تعداد میں کوئی راج کی بات ہے کیا علماء اکرام میں تعداد کے حوالے سے خلافات ہیں ذرا تفصیل سے سمجھا دیں بہت شکریہ اکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے جس انداز سے ہمارے سیگمنٹ کو جب وہ سراہ ہے یہ واقعی یہ بھی قابل ستائش ہے کیونکہ قدردان جب وہ کمی پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جواہر تو دنیا میں تقسیم ہوتے رہتے ہیں کوئی قدردان ہوتا ہے کوئی اس جوہر کو جوہر سمجھتا ہے کوئی اس کو پتھر سمجھ کی جو ہے وہ اگنور کر دیتا ہے لیکن آپ نے اس جوہر کو جوہری سمجھا تو واقعی اللہ نے آپ کو ایک جوہری والی نگاہ بھی عطا کی ہے کہ آپ نے ہماری سیگمنٹ کو اور اسمہ حسنہ کی تفصیل کو پسند فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بہتنی بدلہ تا اور باقی رہا ہے آپ کا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی نینانوے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نام بھی نینانوے ہیں اب یہ نینانوے نام اس کے اندر کوئی راز ہے کہ نینانوے نام ہیں تو کیا وجہ ہے اس کے اور یہ اس میں کوئی اختلاف ہے پہلی بات ہے اللہ کے ناموں کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف جو اقوال ہیں ایک قول تو یہی ہے مشہور جو قول ہے جو اتفاقی قول کے نینانوے نام اور آدیث تیبہ میں بھی آتا ہے کہ یہ نینانوے نام جو اللہ تعالیٰ کے جسے یاد کر لی ہے تو فلح الجنہ اس کے لئے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو گویا کہ یہ بابرکت نام دیکھ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام اللہ میں سیوتی رحمت اللہ نے لکھا ہے ایک قول کے مطابق انہوں نے لکھا کہ پانچ ہزار پانچ ہزار فائف تھاؤزن جو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں جو کہ اس نینانوے والی تختی میں نہیں ہیں لیکن اور اللہ کی کتنی صفات ہیں ان صفات کے اعتبار سے ہر ایک صفت ایک نام بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے لفظ اللہ باقی سب صفاتی نام ہیں اور اللہ کی صفات اتنی ہیں کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر جو ہے سات سمندر کا پانی بھی کٹھا کر لیا جائے ان کو سیاہی بنا لیا جائے ساہی دنیا کے درخت کلم بن جائیں ان سوچین لکھنے کے لئے بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے صفات کو کلمات کو لکھ نہیں سکتے تو اس کا مطلب اتنے نام ہیں اشارہ اللہ نے اپنی صفات کا کر دیا لیکن پھر وہ علماء نے جہاں تک اس کے احسا کیا ہے جمع کرنے کوشش کی ہے تو ایک پانچ ہزار کا قول بھی لکھا ہے ایک قول کے مطابق اس سے زیادہ کا بھی لکھا ہے کہ وہ بارہ ہزار نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ہیں تو مختلف اقوار اس طریقے سے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننانوے نام ہی کے حوالے سے قول آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مشہور ننانوے نام اب یہ اس میں راز کیا ہے تو یہ تو نقطہ باد الوقوع ہے کیونکہ راز تو اللہ ہی جانتے ہیں اللہ ورسول وعالم اس میں کیا راز ہے کہ اس پہ آگ سٹاپ کر دیا ہنڈرڈ اور سو نہیں کر دیا اس کی کیا وجہ ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو کسرت بتانا مقصود ہے کیونکہ سو جو ہے سو زر ایک کمپلیٹ مکمل عدد ہو جائے سو پہ جا کے وہاں چیز رک جاتی ہے وہاں اس سو پہ ایک چیز آ کے رک جاتی ہے ہنڈرڈ ایک ایسا عدد ہے اس کے بعد ایک نئی ایک فیرض شروع ہو جاتی ہے تو ننانوے پہ سٹاپ کرنے میں اصل میں راز یہ ہے کہ اس کو روکنا مقصود نہیں ہے یہ شہزائر کرنا مقصود ہے کہ یہاں چیز سٹاپ نہیں ہو گئی یہ آخری منزل نہیں ابھی منزل آگے جاری ہے تو گوئے کہ یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ تو ایک مشہور انسان کی ذہنی سطح کے مطابق اس کی محدود سطح ہے تو ہم نے اتنے نام بتا دیا لیکن یہاں سٹاپ نہیں ہے یہ آگے چلنے والی چیز ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ سفر کرتے ہیں آپ کا اصل ڈیسٹینیشن آگے آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے کا جو سیکنڈ لارڈ ڈیسٹینیشن ہے تو وہاں پر بھی اگر آپ رکتے ہیں تو وہاں پر آپ رکنے کو رکنا نہیں سمجھتے یہ سیکنڈ لارڈ سے بھی آگے جانا ہے سفر ابھی جاری ہے تو نینانمے پہ اس نے روک دیا اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے اور نبی کے جو صفات ہیں یہ بالکل اینڈ نہیں ہو گئی ابھی یہ سفر جاری ہے کہاں رکتا ہے اللہ ورسول عالم اللہ اس کے رسول اس کے حقائق جانتے ہیں بس تم یہ سمجھو کہ یہاں پر سٹاپ اینڈ نہیں ہے کہ اللہ کی صفات نینانمے ہیں یا نبی کی صفات یہ نینانمے ہیں نہیں نینانمے تو سیکنڈ لارڈ ڈیسٹینیشن آگے آگے کہاں پہنچتا ہے اس کی کوئی حدی نہیں ہے یہ اشارہ دینا اصل مقصود ہے اس لئے نینانمے کے عدد کو چوز کیا ورنہ ہنڈڈ کا بھی عدد کہہ سکتے تھے لیکن ہنڈڈ کہنے بھی ہوتا ہے ہنڈڈ اینڈ ہے ایک منزل کا تو اینڈ جب ہے تو اینڈ کے بعد ایک نئی سفر کی تیاری شور کی جاتی ہے کہ اینڈ تو اینڈ ہو گیا تو ایسا لگتا ہے کہ یار سو ہی نام ہے اس کا مطلب اگلے آگے کا مطلب ہے آگے کوئی اور نیا نام سٹارٹ ہوگا نہیں اس لئے نینانمے رکھے گئے ہیں تاکہ اس کے سفر کو جاری کرنے کا اشارہ کیا جائے کہ صفات اس پہ اینڈ نہیں یہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق ایک تصور دیا ہے تاکہ آپ اسی کو اگر حاصل کر لیں گے پڑھ لیں گے تو آپ کو ایک لامحدود نفع آپ کو عطا کر دیں گے